بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غالباً دوہزار پانچ کی بات ہے اپریان دوہزار پانچ جب حاجی سفیم سودہ مسئلہ کی دخانی سرکار ساہے زرائے ہنجر خان میں کشیف گئے ٹون آر ہنجر خان میں محفل کی اور مجھے دعوت دی گئی اس محفل میں شکت کرنے کی اس وقت تک میں کہیں بھی بیعت نہیں تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا میں نے کہا کہ اللہ کے وزی کی نشانی کی آتی ہے اس وقت تک ولی سے آگے جسی مقام کا بھی علم نہیں تھا تو کسی نے کوئی نشانی بتائی کسی نے کوئی نشانی بتائی لیکن میرا دیو جو ہے نا وہ محمن نہیں ہوا پھر ایک میرا دوست تھا اس نے بتایا کہ اللہ کے ولی کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر گروت پاک پڑا جائے تو یہ بے عدبی ہوتی ہے تو اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو وہ اس چیز کو کرنے ہی نہیں دے گا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو وہ یہ بے عدبی جو ہے وہ کرنے ہی نہیں دے گا تو میں ٹونہار رہیمیر خان میں چلا گیا اور میں نے وہ جگہ ملتے کی جہاں سے سرکار نے گزر کر سٹیج پر تشریف لے کے جانا تھا تو میں وہاں پر بیٹھ گیا جب حاجی صفی مسعودہ مسلیقی لہسانی سرکار صاحب محفل میں تشریف آئے اور انانسمنٹ ہوئی تو سب لوگ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے ذکر سے ان کا استقبال کرنے لگے تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا لہسانی سرکار کی طرف تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے پوری کائنات لہسانی سرکار کے ساتھ چل کر آئے ہیں اس قدر آپ کی شخصیت میں روب اور دب دبا تھا اور اس قدر آپ کے چہرے پر نورانیت تھی نورانیت کا غربہ اس قدر زیادہ تھا کہ میرا دل خود با خود اللہ اللہ کرنے لگا اور میں جنود پر پڑھنا بھول گیا سرکار میرے پاس سے گزر اور سٹیج پر چلے گئے محفل ہوتی رہی محفل کے دوران مجھے دوبارہ یاد آیا کہ یار میں نے جنود پاک تو پڑھا ہی نہیں تو میں نے سوچا کہ جنہوں سرکار نے یہی سے واپس جانا ہے جیسے ہی سرکار آئیں گے تشریف لیتے آئیں گے تو میں جنود پاک دوبارہ پڑھ دوں گا اس دوران ایک بار میں دل میں خیال آیا میں نے کہا میں لہسانی سرکار ساتھ کو دیکھ رہا ہوں اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو ان کو بھی تو پتہ کرنا چاہیے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھیں اور اسی لمحے خدا کی قسم ایسا ہوا کہ مجھے ایسے لگا کہ لہسانی سرکار نے مجھے ہی دیکھا اس کے بعد جب محفل کا اقتدام ہوا اور لہسانی سرکار صاحب سٹیج سے نیچے تشریف لائے تو اب میں بالکل ایکٹیو کھڑا تھا کہ جیسے ہی لہسانی سرکار میرے پاس سے گزریں گے تو میں پیچھے ہو کے درود پاک پڑھ گئے تو جب سرکار میرے پاس پہنچے تقریباً ایک دو فٹ کا فاصلہ ہوگا تو سرکار نے مجھے سر سے لے کر پاکھ تک دیکھا ایک نظر اس ایک نظر کا اثر الحمدللہ آج بھی وہ میری جو ہے وہ نس نس نے سمائے ہوا ہے کہ سرکار نے جب وہ ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے پورے جسم پر کب کبھی تاریخ ہو گئی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میرا دل اتنی زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی میرا دل جو ہے وہ میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میرا دل جو ہے وہ باہر لگا ہے تو اس قدر سرکار کی ایک نگاہ کے جیسے وہ علامہ اکبال صاحب نے فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو اسی طرح سرکار کی وہ ایک نگاہ نے میری تقدیر پلٹ دی اور میں اسی وقت قبلہ حضور جناب صدیق علیہ السانی سرکار صاحب کے دستے ہاتھ پر بیعت ہو گیا الحمدلہ